اسلام علیکم جی میں ہوں زینب نومان ویلکم بیک ٹو می چینل اچھا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سمر میک اپ کرنے لگی تھی اپنے خود کا بہت ہی افورڈیبل پروڈکٹس کے ساتھ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے بھی ہیلپفل رہے گا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فان کو اتنی زیادہ ہیپی برڈیز آپ کے ویشز کا کل جو میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا تھا اس پر آپ لوگوں نے اتنا زیادہ اپنا پیار دکھایا ہے اور جو کل میں نے برڈے کے لئے ہی میک اپ کیا تھا اسی کا میں نے یہ ٹیٹوریل بھی شیئر کیا ہے سارے کے سارے پروڈکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کو اپلائے کر کے بھی دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ آپ کے ان کے ریزلٹس کیسے ہیں اور اسے میک اپ لوگ کیسے ہوتا ہے یہ بہت ہی سوفت بلکل نیچرل سموکی لو کیا ہے جو بہت ہی ایزی پیزی بڑا کوکلی ہو جائے گا دو منٹ میں آپ کا مطلب لگنے والے ہیں سامر کے حساب سے بڑا سوفت سا میک اپ ہے اچھے ٹیٹوریل شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ اپنے چھوٹے یوزرز کو میں سپیشلی اب آج سے ضرور سپورٹ کرنے والی ہوں اسی کے لئے میں آج ایک چینل کو شاؤٹ اوٹ دے رہی ہوں ٹھیک ہے ان کا ایک مینے ویڈیو کا لنک نیچے دسکرپشن بوکس میں لگایا ہے آپ لوگوں نے ضرور جا کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے زیادہ سارا پیار دینا ہے اس پہ لائک کرنا ہے ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر اسی طرح گروہ کریں گے اگر آپ میں سے بھی کسی کو اپنے چینل کے لئے شاؤٹ اوٹ چاہیے تو مجھے انشاءاللہ پہ ضرور ڈیم کرنا ٹھیک ہے چلیے سب سے پہلے ہم اپنا ٹیٹوریل فیس کا میک اپ شوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جو میں بیس میک اپ یوز کر ریدہ زین کا یہ نمبر تھری میں میرے پاس فاؤنڈیشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ریدہ زین کے پروڈکس بہت افورڈیبل ہیں پاکستان میں آن لائن ایزی لی مل جاتے ہیں اور ان کے فاؤنڈیشن کی بہت زیادہ دنیا فین ہیں اور کافی اچھے ریزرٹس ہیں میں خود پرسنلی ان کے فاؤنڈیشن کی بہت بڑی فین ہوں کہ آپ کی ڈیلی بیس پہ یوز کرنے کے لیے ایون گرمیوں میں یوز کرنے کے لیے آفیس کالج یونیورسٹی جانے کے لیے یہ فیس پہ اتنا نیشنل لک دیتا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھے خاصا دھوک اور سافت طرح کر کر کوئی فیس مسٹ یا اپنے ٹونر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے میں نے یہاں پر ایلیز بیوٹی کا بریٹننگ ٹونر اپلائے کیا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی لائٹ ویڈ مویسٹرائزر لے لینا ہے میں ہی ویزلین کا یا پہ ہلدی وائیڈ پلس یووی ہے اس کے اندر پروٹکٹ ریز ہے یہ سن بلوک کے ساتھ ہے یہ اچھے سے اپنے فیس پہ اچھے سے مویسٹرائزر لگا لوں گی مویسٹرائزر لگانے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ تک ویٹ کرنا ہے اس کو سکین میں اچھے سے جزب ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم جب بھی اپنا میک اپ کریں گے تو آپ دیکھنا کتنا فلاولیس دکھے گا زرہ کیکی کئی سے پھٹا ہوا کئی سے پورز نہیں دکھیں گے کئی سے لائنز نہیں آئیں گی تو میں یہاں پر نمبر تھری یوز کر رہی ہوں اور مزید کی بات یہ ہے جو دارکر شیڈز بھی آتے ہیں جو کہ بہت ہی بینیفیشل ہے نہیں تو عام طور سے آپ نے دیکھا کہ فاؤنڈیشنز میں بہت ہی لائٹ شیڈ آتے ہیں یہ دیکھیں ییلو ٹون میں بلکل میرے سکین ٹون سے تقریباً میچ میچ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے فیس پر بلینڈ کر دینا ہے میں نے بلکل تھوڑا سا لیا تھا اس کے بعد جو کنسیلر میں ری ایج ریوائنڈ یوز کری ہوں میبلین کا یہ لائٹ پیل ہے میرا شیڈ میں یہ کافی زیادہ یوز کرتی ہوں آپ اس کی کوئنٹیٹی بھی دیکھ سکتے ہو یہ میبلین سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا ہائپر سٹار کار فور میں اس کا آرام سے آٹلیٹ ہے آپ کو یہ آن لائن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ مارکٹ میں کافی زیادہ شوپس پر بھی آئی لیبل ہے اس کا اوریجنل والا صرف میں اپنے فیس کو برائٹن اپ کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا ہے تھوڑا سا لیڈز پر لگایا ہے تھوڑا سا انر پارٹ پر ڈارک سرکلز پر لگایا ہے ہلکا سا نوز پر فور ہیڈ پر باقی اپنے فیس کو جہاں جہاں آپ نے ہائی لائٹ کرنے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے پورے فیس میں اس کے بعد میں سویٹ اچ ایسٹی لندن کا اپنا فیوریٹ ونڈ ڈبلیو یہ لوس فیس پاوڈر کمپیکٹ پاوڈر ڈیول پاوڈر یہ یوز کر رہی ہوں یہ گرمیوں کے لحاظ سے ایک بہت ہی بیسٹ اپشن ہے آپ لوگوں کے پاس آپ کو پتہ گرمیوں میں سویٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فنکشنز آ جاتے ہیں شادیاں آ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی گھر میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو آپ کو ریڈی ہونا ہی پڑتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے میک اپ تو نکل ہی جائیں گا ہم نے ریموف کر رہی دینا ہے اچھا آپ لوگوں کے پارٹی میک اپ برائیڈل میک اپ میرے سے کروانا ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے انسٹرگا پر ڈی ایم کر سکتے ہو میک اپ بوکنگز میک اپ بوکنگز وہ اوپن ہیں اور اس کے بعد ریواج کا یہ براو پینسل میں یوز کر رہی ہوں براؤن شیر میں آپ نے دیکھا کہ ریواج کے پروڈکٹس کتنے زیادہ فوڈیبل ہیں مطلب یہ سستی سی مارکٹ سے پینسل مل جاتی ہے اور یہ براؤن کا لگ یہ بہت ہی میرا فیوریٹ شیڈ ہے اور میں نے وہ کلپ بے ریکارڈ کیا تھا جسے میں نے یہ خوبصورت براوز کی شیپ بنائی ہے لیکن وہ کلپ کئی دلیٹ ہو گیا ہے نہیں ملا مجھے تو میں نے آرام سے اس کو اپنے براوز میں لگا لیا ہے اس کے بعد ایک سپولی لے کر آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سپریڈ کر دینا ہے اپنے براوز کے ادر آپ نے دیکھا پہلے ہلکی سے بھی دوسری طرف آپ کو لائن بھی نظر آرہی ہے آپ نے بس اس لائن کو سمرج و مرج کرنا ہے لاسٹ میں جناب آپ لوگوں نے ایک زبردست تھی کوئی بھی بلیک آئی پینسل یہ میں نے لوکل مارکٹ سے لیا ہے اس پر اون کو برینڈ نیم بھی مجھے نئی نظر آرہا لیکن میں کافی زیادہ اس کو یوز کر لیا ہو تو آپ نے کوئی بلیک پینسل لے لینا ہے جو ایزیلی رننگ میں ہو جو ایزیلی اپلائے ہو جائے ٹرانسفر ہو جائے اپنی لیڈز پر آپ نے بلکل اپنی آئی لیڈ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی لائنز کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر ایک اپنے فلفی برش لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے ان کو اچھے سے بچوں کی بلیک تینوں بچوں نے بلیک پینے ہیں میرا بلیک اور یلو ٹائپ کا ایتھنک کی میری شورت تھی ٹھیک ہے تو ہزبن نے خود ہی اٹھ کے وائٹ پین لیا مجھے پتہ نہیں لگا نہیں تو میں نے کہا تھا آپ بھی بلیک پین لیا کوئی تو ہمارے مطلب تھیم کے ساتھ میچ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا لیکن میں نے بلیک سموکی آئیز میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ براؤن کلر میں نے لے لیا ہے اپنے کنٹور والے پیلنٹ میں سہی اور براؤن لگانے سے دیکھ رہے ہو کتنی خوبصورت اچھی زیادہ لگ رہی ہے خالی بلیک کے ساتھ اتنا سموکی لک اچھا نہیں لگتا تو کریس ایڈیا میں آپ نے براؤن اپنا کنٹور والا لے لو کوئی سب بھی بس اپنے براؤن ہلکا سا شیئر لے کر وہ ایڈنگ کر دینا ہے اس کی بلینڈنگ کر دینا ہے اور سیم براؤن ہی میں اپنی لور لیش لین پہ بھی اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دوں گی بلیک کے ساتھ جو میں نے بلیک وارٹر لین میں لگایا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مرچ کر دینا ہے براؤن والے کے ساتھ ٹھیک ہے اب لاسٹ میں آپ لوگوں نے مسکارا لگا لینا ہے میں یہاں پہ میبیلین کا مسکارا یوز کر رہی ہوں اس کی ڈبل ٹرپل آپ لوگوں نے کوٹنگ کر لینا ہے تو کوئی لیش اس کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بڑی خوبصورت آپ کی لیش میں جو لیفٹ بھی آ جائے گا اور بڑی خوبصورت آپ کی آنکھ ہوگا میک اپ لگے گا اچھے اس کے بعد جو میں نے یوز کی گلاملس فیس کا کنٹور پیلٹ اپنے فیس کے لیے یہی میں بہت فیز زبردی اس کے ریزولٹ سکتے ہیں فیس اتنا اچھے سے کنٹور کر دیتے ہیں بلکل ہلکی ہاتھ سے اپنے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے اور لاسٹ میں جناب یہ بلشن میں فوکلیر پیلٹ کا یوز کری ہوں فوکلیر برینڈ کا آپ کو پتہ 10% off مل جائے گا پیل نیچ جناب یہ لیپ کریون بہت افورڈیبل لکل مارکٹ مل جاتا اس کا نیم موپر نہیں لکھا لیکن اس کے ریزولٹ بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے اچھے اس کے بعد نیکس میں نے بیٹ شیٹ بچھانے لگی تھی چینج کرنے لگی تھی اپنے بیٹ پر تو یہ جو آپ کو میٹرس فٹیڈ شیٹ ہے یہ کیل لین کی اس کے بعد گل احمد کی میں بچھائی ہے یہ اوورال پرنٹ میں بڑا اچھا پرنٹ لگا تھا میں بچھا کر آپ دکھاتی میں آپ کو چیز کرنا تھا میرا جو بیٹ ہے اوپر سے 10 انچز کا ہے مطلب وہ سپرنگ سپرنگ کتنی زیادہ لیندھ ویڈ ہے آرام سے دونوں سائٹ پر اندر فولد بھی ہو جائے گا کیونکہ اکثر آپ نے دیکھ بیٹ شیٹ کتنی تھوڑی لیندھ ہوتی ہے یا ان کو سپن دھونے کے بعد شرنگ سے ہو جاتی ہے لیکن گل اچھے لگتی ان کے کنگ سائز کا چوڑا لیکن میرے پاس گل احمد کی ایک اور بیٹ شیٹ بہت زیادہ حراب ہو گیا تھا شاید وہ میں سائل میں سائل کیا گل احمد نے کیا دوسرے دفعہ پیزا کری ماشاء دو منٹ میں میں دو گل دی اور میس بھی نہیں ہو پریکٹس میں سامین پر چکن پیسٹ میرا ریڈی پیزا سوس ریڈی ہے پیزا پیزا بیگ رکھ پیزا بناتی ہوں کیونکہ میرے پاس آمون نہیں بیگ ہو جاتا پھر آپ دکھاتی آپ لوگ مرزی کھاؤ پیو لیکن اس کے ساتھ اپنا ویڈ لوس کھاوا بلکل نہیں چھوڑ میں بنانے والی ہوں پانی گرم کر نیم گرم ایک کپ ڈالنے ٹھیک اس میں آپ ایک چمچ کافی کھا ایک لیمن اپنے اچھے چوڑ کر ڈال دینا اور اس کو مکس کر گٹ پی جانا ہے ٹھیک جو مرزی کھاؤ لیکن اپنی فیٹ کو ملٹ ساتھ ساتھ کرتے رہا کر ہوں چکن کا سالن شوربے بچوں 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 پیاز کو بچوں ملٹ ملٹ ساتھ ساتھ چکن ملٹ چکن جب بھون ملٹ پیز ملٹ 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 سالن ملٹ 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 پیاز پیاز آپ کو میں ملٹ میں میرے اور ملٹ چکن چکن کو زیادہ ٹھلا کو بات اور تھوڑا سا مسالے ڈال لیں گے یہاں پہ لسان ادرگ میں میرا بھونہ گیا اور دیکھیں کتنا نائس کتنا پیارا کلر آگے کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے اس میں ٹرماتر ڈال لیں اور ہے ابھی وہ تو فننش کریں جی نانی اچھے اس میں میں نے مسالہ اچھے سے بھون لیا سارے مسالے بھی ڈال دیا تھا نمک میرے چھلڈی گرم سالہ گرم سالہ بھی نہیں ڈالے سکھا دنیا اس میں تھوڑے سمینے آلو بھی کٹ کر ڈال لیا بچوں کو آلو تو بیلکل بھی میرے بچوں کو نئی پسند لیکن میں ان کو زبردستی اسی طریقے سے کھلا دوں گی سادر میں ابھی اس کو دوبارہ ہم نے بھوننے ٹھیک ہے ان کو اچھے طریقے سے بھوننے ہی تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا جائے چلی گیا اور ہم تھانا کھانے لگے ہیں ہم نے ہمیلی لٹی مگا لی ہے اس کے چھوڑے والے چھلنے ساتھ ہمیلی روٹی مزے کی لگے یہ ہمارے سالل کی شکل اندرے میں لائٹ گئی ہوئی آج سینان جلدی آؤ بی بی اوکے جی تو آج کا ولوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے آپ لوگوں نے سانہ کی چینل کو ضرور جا کے وزٹ کرنا ہے چینل لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اپنا دیرے سارا خیال رکھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ لوگوں کی ملوں گی انشاءاللہ کل نئے ولوگ کے ساتھ اپنے ہیلپفل چیزوں کے ساتھ